اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمارٹ پلیوٹس کے توسط سے ہم آپ کو قدیمی آثار قدیمہ کی جو ریمینز ہیں ان میں سے ایک گری کے نام پر ہے اس میں لے کر آئے ہیں اور جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم جس جگہ پر تھے وہ سٹوپا نمہ جگہ تھی اور اب جو ہم لے کر لے کر جا رہے ہیں یہ بھی جگہ کافی مشہور ہے ٹیکسلا کے ایریا میں ہم ہیں اور ٹیکسلا میں یہ جگہ کافی نامور ہے لیکن ہم نے کسی سے نہیں پوچھا چونکہ آپ کو جگہ جگہ پر بورٹس لگے ہوئے نظر آئیں گے اب یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ ہے گری گری ریمینز تو چلیے آئیے ہم بھی بلکل بلائیڈ مینڈ جا رہے ہیں کہ ادھر کیسا محول ہوگا کیا حالات ہوں گے کیسی جگہ ہوگی اور ہم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں آپ کے لئے بھی میں بھی یہ نام نیا ہو تو آئیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گری شریف بھی ہے ایک دربار بھی ہے میری بیک سیڈ پر آپ کو دکھائیں گے سید محمود بادشاہ نے یہ تعمیر کروایا تھا تو کیمروز میرے پر آپ کو دکھاتے ہیں پیچھے ایک دربار بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سید محمود شاہ صاحب کا دربار ہے اور دربار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے آس پاس آپ کو ایک چشمہ سا بیتاوہ نظر آ رہا ہے اس میں صاف پانی آپ کو نظر آئے گا تو زشان بھائی پانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک فونٹ سا بنایا ہوگا تلاب سا ہے یہاں پر براہ راست پانی چشمے کے ذریعے سے آ رہا ہے اور میں نے پی کے دیکھا بہت مزیک ہے جیسے کہ یہاں پر مشہور ہے اس پانی کے حوالے سے بہت ہی زبردست پانی ہے اور یہاں پر انہوں نے لکھا گیا کہ اندر نانا منا ہے تو لہٰذا آپ جب یہاں پر آئیں تو پانی پییں بوزو کریں لیکن اندر ڈپکی نہ لگائیں کیونکہ موسم کی شدت میں آپ یہ قدم نہ اٹھا بیٹھیں باقی پانی بہت مزیک ہے یہ کہتے ہیں یہ والا پانی اور یہ پانی ان میں سے جون سا پانی بھی آپ ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور منفرد لگے گا اور ہمیں لگا اچھا اس پانی کی خاصیت لیو دی یہ پہاڑوں سے آتا ہے پانی اور اس میں شفا ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ آتے ہوں گے یہاں کے بھرتے بھی ہوں گے شفا کے طور پر تو یہ اس کی خاصیت ہے تو آپ کو پی کے بھی دکھاتے ہیں ایک اچھا یہ انہوں نے ایک خاص اچھی چیز رکھی بھی ہے کہ انہوں نے گلاس بھی رکھا ہے تو آپ گلاس یہاں سے پکڑ کے پی بھی سکتے ہیں ماشاءاللہ تھنڈا پانی ہے آپ آئیں ادھر اوپر آتے ہیں پانوں سے چڑھتے چڑھتے تو تھوڑی ثقاوٹ بھی ہو جاتی ہے تو ساتھ جو ہے پانی سے موہ ہاتھ وغیرہ بھی دھو سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گری شریف کے مزار پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ جب آپ ٹیکسلا سے رائٹ سائیڈ پہ جاتی ہیں تو وہاں سے آگے آپ چلتے ہوئے آپ کو بورڈ بائی بورڈ آپ کو پتہ لگتے رہے گا کہ کتنے کلومیٹر کا سفر ہے تو رستے میں گجر صاحب ایک گاؤں ہے خورم گجر جی خورم گجر خورم گجر تو وہاں پہ آپ جب پہنچیں گے تو وہاں سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ سارا ایک سینیریو موجود ہے تو جو یہاں کے علاقے کے موجود ہیں ساتھی ہمارے ساتھ ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم میں بالکر صاحب جی بھائی جن آپ ہمیں اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا اور اس جگہ کی خاصیت بتائیے اور یہ بتائیے کہ یہاں پہ ارس کب لگتا ہے اور سے ہر سال کے چھٹے مینے میں یہاں پہ لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ محمود شاہ غزنوی کے ٹائم کی یہ مسجد بنی ہوئی ہے ساتھ دربار ہے تو مطلب ہے اور اورٹولیکل جو ہونا ہے جگہ ہے اسٹورٹیکل علاقہ ہے تو یہ بد مت سے اس ایریا کا کیا تعلق ہے چونکہ یہ تو ایک اسلامی نکتہ نگاہ سے ایک دربار ٹائپ جگہ ہے اور یہ ایک رستے میں گجر علاقہ ہے گجر خورم گجر اس کے ساتھ ملحقہ یہ ایک دربار ہے تو جو گری ایک جو ہسٹورٹیکل پلیس ہے جیسے کہ آپ نے بتایا تو جو ہم یہاں سے جس طرح یہ جگہ دیکھیں یہاں سے ہم پیدل چل کے جائیں گے موٹسیکلیں ہم نے کھڑی کر دی ہیں اور یہ سامنے اس رستے سے اوپر جائیں گے تو یہ ہمیں بتائیے کہ اس میں آگے جا کر کیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا آگے جو ہے نا برسگیر ٹائم کے جو ہے نا کھنڈرات ہیں اس ٹائم پہ جو انگریزوں نے جب مطلب ہے رہ رہے تھے تاب سے لہے در بنے ہوئے سیل بنے ہوئے جس طرح مطلب جیل ہوتی ہے ہماری تو قید خانے ہیں اور نیچے جو ہے ان کا محل تھا جو مطلب وہ رہتے تھے یہ برسگیری وکٹر نام کا چانسلر تھا یا اس طرح کا مطلب وہ اس طرح کا تو یہ جو ہم پیچھے ایک جگہ پہ چھوڑ کے وہاں پہ لکھا ہوا تھا تو وہ محل اپنی حالت میں موجود ہے یا تھوڑا بوت نہیں نہیں کافی آتھ تک جو ہے نا وہ ڈیمو جو گیا مطلب ہے صرف نشانیاں رہ گیا اس جگہ پہ تھا آچھا آئیے ناظرین اوپر چلتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں گیری ٹاپ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا اب یہ جگہ جو ہے یہ کیا تھی اور یہاں پر کیا ہوا کرتا تھا یہاں کے مقامی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میبھا جان آپ کا نام محمود جمیل میرا نام ہے ہم ادھر نیچے گاؤں خوروم پراچا کے رائشی ہیں ادھر ہی رائتے ہیں یہ پرانا سار قدیمہ تھا اچھا سار قدیمہ جیسا ہے پرانی عبادی ہوتی ہے کوئی شہر عباد ہو اس طرح ادھر کوئی قلعہ تھا بتاتے ہیں بزرگ لوگ پرانے پرانے کے ادھر قلعہ تھا یہ زمین دوز ہو گئے سب آدمی انسان جو تھے جنوار ان کی جو چیزیں تھیں قلعے کے اندور وہ زمین میں اتر گئے ہیں یہ کہہ روا تھا اس وقت ان کے اوپور تو یہ ادھر آتے ہیں لوگ سہر کرنے کے لیے رنگوں رنگ کے مخلوق آتی ہے کئی کس شہر سے آتے ہیں کئی دربار میں اسلام کرنے کے لیے آتے ہیں کئی ادھر گومنے آتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں محفلکار کے واپس چلے جاتے ہیں اچھا تو یہ جس پوئنٹ پر ہم کھڑے ہیں جیسے بقاعدہ طور پر آپ نے قلعہ اس کو بتایا ہے اور یہ قلعہ لگ بھی رہا ہے چونکہ یہ کمرے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ قلعہ ہے یہ سیڑھییں بنی ہوئی ہیں یہ نشان ہے قدیمی پتھر کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ سیڑھییں تھیں دروازے کا نشان ہے آگے کلے کے کمرے بنے ہوئے ہیں لیدہ لیدہ سٹیپ بنے ہوئے ہیں تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ جو المشہور گری کیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ جب اس دربار پر ارس ہوتا ہے تو یہاں پر بھی میلہ لگتا ہے تو آئیے اب ہم آپ کو وہ جیل خانہ دکھاتی ہیں جہاں پہ انگریز نے بھی ادھر اپنے قیدیوں کو رکھا ہے تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جیل خانہ اور قید خانہ ہیں یہاں سے مین انٹرنس تھی جیل خانے کی اور یہاں سے قیدیوں کو اندر لے کر جایا جاتا تھا اور یہاں مجرم اور قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی اور اس کا سٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت قدیمی ہیں اب تو یہ دیوارے ہی رہ گئی ہیں لیکن ایک خاص ٹیکسلا شہر کی اکاسی کرتا ہے کہ یہاں کس طرح بھت مت اور آتش پر ایس لوگ جو ہے وہ رہتے تھے اور اس جگہ میں جو ہے وہ رہ کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے آئیں آپ کو اندر لے کر جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اسٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کمروں کے اور جیل خانے کے کس طرح منظم طریقے سے انہوں نے بنائے اور آپ ایک جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراپر چاروں طرف دیوار ہے تو دیفینیٹلی یہاں کوئی ایک آدھ گیٹ لگا ہوتا ہوگا جہاں مجرموں کو رکھا آجاتا ہوگا لیکن اب ٹیکسلا شہر میں اصل میں زلزلہ بھی آیا تھا قدیمی زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا شہر کو اور کافی مجسمیں جو ہیں اس ٹائم ناپید ہو چکے ہیں تو یہ جگہ بھی اس چیز کے اکاسی کرتے ہیں کہ یہ جو جیل خانہ ہیں یہ بھی ایک قسم کا ناپید ہو چکے ہیں تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایک گھنڈرات کی صورت میں موجود ہے اور یہ خاص پہاڑی پتھر ہے پتھر ماشاءاللہ اب دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ادھر موجود ہے موسیقی